میرا انقلاب آئین پاکستان کے آرٹیکل نو اٹھتیس اور چالیس کو امپلیمنٹ کرنا ہے میرا انقلاب آئینی انقلاب ہے میں اس آئین کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اگر انقلاب میرے حاصلوں آیا تو حکومت پوری اٹھارہ کروڑ عوام میں سے قومی کی عادت ہو یہ قومیت کے بھی نہیں کرتا جیادہ قوبت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس ٹرگل کو کریں گے اور وہ ٹرگل اپنے منطقی انجام تک کامیابی کی صبح تک پورا گیا جو صبح فتح کی صبح تک مجھ انشاءاللہ اور ہم انقلاب کی جنگ لڑے گا فتح کی صبح اور نظام کو بدلے بغیر اس ملک کی خیر میں کچھ نہیں ہو سکتا جو اس نظام کا حصہ بھلے گا وہ اسی پورے کے پورے کمپرومائزز کے نظام کا پارٹن پارٹن سکتا ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا سب باتیں ہم یوں کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے کرنے کے قابل کوئی رہتا ہی نہیں اور میں زمانت دیتا ہوں انشاءاللہ جیسے پہلے ہوا کہ ہماری جد و جہد میں ایک رتی کے برابر وائلنس نہیں ہوگا اب انقلاب کے لیے اٹھنے والے لوگ کے پاس تو آمز نہیں ہوں گے خالی ہاتھ ہوں گے صرف سینے ہوں گے مقابلے میں گورنمنٹ اگر گولیاں چلانا چاہے تو لوگ شہید ہوگے اور کچھ نہیں ہمارے آدمان ہمارے پاس سوائے شہادت میں کچھ نہیں ہوگا قرام انقلاب آئے گا اور آپ دیکھیں گے مہت دور کی بات نہیں ہے انشاءاللہ سنبھے انقلاب سنو ہوگی مگر آئی پیس اور سیکیوریٹی ہوگا آپ کے ساتھ میرے منصوبے کے تحت پاکستان کے پینتیس سنبھے ہونے چاہے ہر ایک جبینہ میں ہر ایک جبینہ میں میں نے آپ کو پوری دنیا کا نقشہ دیتا جنہوں نے ترقی کی ہر ایک دویجن ایک صوبہ ہر ایک دویجن اور لیڈر پاکستان کی قوم کا ساز باز سے نہیں وہ اس کی قابلیت استعداد صلاحیت سے اس قوم کے اٹھارہ کروڑ عمام کے ڈائریکٹ ووٹ سے منتخب ہونا چاہیے موسیقی موسیقی